کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ چین جو ہے وہ اپنی مرضی سے چیزیں کر رہا ہے اور خاص کر کے مسلمانوں کے ساتھ یہ جو زیادتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہو تاکہ آپ پیسے مانگنا شروع کرنے اور آپ تو خود اتنی بڑی کنٹری ہے چائنہ اور ایک چھوٹی سی کنٹری پاکستان مومینوں کو تنگ کر کے بدوائیں لینے کے سوائے میں کچھ نہیں ملنے والا بدوائیں ہم بہت دیتے ہیں اور فری میں دیتے ہیں نمشکار دوستو ایون نیز میں آپ کا سواگت ہے تو آج ہم ایک اور نیوز کے ساتھ جی ہاں دوستو آپ اس لئے میں دیکھ پاؤں گے جس طرح اب چین نیحال فیلہ قرآن مسجد ایپ کو بین کیا ہے وہ آپ کی جو بھی مسلمان ہے اس ایپ کو وہ ریڈ نہیں کر پائیں گا ایکسس نہیں کر پائیں گا جس وجہ سے پاکستان میں مچی گئی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستانیوں کو ابھی دیکھ رہا ہے ابھی سمجھ رہا ہے کہ یار چین سے تو بہت بہت زیادہ ہے اچھا انڈیا کیونکہ انڈیا میں کچھ بھی اس طرح کے ایک ایپ کو بند نہیں کیا جاتا مسلمانوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے مسلمانوں کی اس ایپ کے لیے بہت زیادہ پروموشن بھی کیا جاتا ہے جس وجہ سے پاکستانی ابھی بھارت کی تارفوں کے بڑے بڑے پول باندھنے لگ گئے دوستو تو دوستو آپ اس لیے کو لاسک جرور دیکھئے گا یہاں بہت زیادہ انڈرسی ہونے والا ہے ہم آپ کو ملیں گے نیکس ویڈے کے ساتھ نیکس ڈی پر دھنیا واد قرآن مجید میں کیا ہو سکتا ہے اور اس پہ یہ تو ہر ایک بحث ہے اور جاری بات ہے چائنیز کا ورزن کے بغیر چیزیں کہنا پہ ممکن نہیں ہوگا گو کہ یہ ایپل تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری جو ایپ تھی قرآن مجید یہ ریمووو کر دی ہے چائنہ میں ہم نے ایپ سٹور سے اور جس پہ شاید کوئی مزید ڈاکومنٹیشن چاہیے چائنیز اتھارٹی سے اور جو چائنہ کی جو سائیبر سپیس ایڈمیسٹریشن ہے وہ ہی اس یشو کو ریزول کر سکتے ہیں اور جو چائنہ کے اندر تقریباً دس لاکھ ایک ملین کے قریب یوزرز تھے حالانکہ ہمیں اسی اس کا پتہ ہے کہ چائنیز کومننسٹ پارٹی جو ہے وہ اسلام کو ایسی ریلیجن مانتی ہے چین کے اندر لیکن ایسے کیوں کرنا پڑا اور اس کے اوپر خموشی کس چیز کی ہے اگر یہ سب کچھ مغرب میں ہوا ہوتا انڈیا میں ہوا ہوتا تو شاید ساری مسلم عالم اسلام ہے وہ سڑکوں پہ ہوتی اور کہہ دی کہ یہ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے اگر یہ انڈیا یہاں ویسٹ میں کہیں ہو رہا ہوتا لیکن کیونکہ یہ انڈیا اور ویسٹ میں نہیں ہے تو کسی کی آواز بھی نہیں نکلی اب یہ جو چیز ہے کہ یہ کس قسم کی سینسرشپ ہے اور کیا اس کے اوپر او ای سی بات کرے گی کوئی ہم اس چیز کو تو بڑا کہتے ہیں کہ جی او ای سی جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ خلاف جو مظالم ہو رہے ہیں انڈیا میں اسلاموفو بھی ہے ہم اس پہ تو او ای سی کو بلوانا چاہتے ہیں لیکن ہم چائنہ بھی کیوں نہیں بلوانا چاہتے ہیں ہم مغرب میں تو او ای سی تو ہے وہ بولے گی لیکن چائنہ میں کیوں نہیں بولے گی پاکستان کی سرکار بھی خموش اور عمران خان صاحب تو بڑا بولتے ہیں اس طرح کے ایشیوز کے اوپر تو یہ دیکھنا ہے کہ اب چائنیز گورنمنٹ کا کیا ریاکشن تو ہم انڈیا کو کرسکتے ہیں ہم چین کو کرسکتے ہیں عمران خان صاحب چائنہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر ایک لفظ نہیں بولیں گے اور کہیں گے کہ میں نہیں ہم چائنیز کے ساتھ رابطے میں ہیں اور یہ چین کے انٹرنل میٹر ہیں تو کیا پھر ہم انڈیا کے انٹرنل میٹر پر بول سکتے ہیں کیا ہم فرانس کے انٹرنل میٹر پر بول سکتے ہیں کیا ہم امریکہ کے انٹرنل میٹر پر بول سکتے ہیں کیا ہم اس طرح بات کر سکتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہم ان کو جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کر رہے ہیں اور مزید کی بعد ہے جو امریکہ میں اور یورمہ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو زیادہ خوش ہیں وہ تو سمجھ دے ہیں کہ ہم تو اس لیے گئے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ پاکستان میں وہ چیزیں وہ کچھ تھا نہیں جو وہ چاہتے تھے چائنہ میں مسلمانوں پر تو بہت مظالم جو اڑائی جاتی ہے اور خاص کر سیان کان کی صبح میں انتہائی تکلیف کی منظر پیش کر رہے ہیں وہ ویڈیوز وہ تصاویر جو میں آپ کو نہیں دکھا سکتا اب اس کو دیکھیں گے تو شاید آپ برداشت نہیں کریں گے لیکن میں آپ کو آپ کی دل کو جو ہے نہ وہ تکلیف نہیں دینا چاہتا صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں پر تو ظلم ہوتی ہیں فیزیکلی ان کو ٹارچر بھی کر دیتے ہیں لیکن قرآن کو جو ہے نہ کیا ہوا ہے ان کو چائنہ میں بین کیا گیا اور وہ قرآن جو ایپل سٹور میں سب سے زیادہ دیکھنی والی ہے سب سے زیادہ ریویو ہے سب سے زیادہ انسٹالٹ ہے چائنہ کی اندر اور آپ سب کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا پر جو ہے نہ آئن لائن ہم قرآن پڑھتے ہیں جہاں پر سالٹ فارم میں قرآن نہ ہو تو ہم آئن لائن ہی پڑھتے ہیں یا اپلیکیشن کے مرد سے پڑھتے ہیں لیکن چائنہ میں میلینز کے تعداد میں لوگ پڑھتی تھی اور چائنہ کی حکومت نے ایپلر سٹور کو یہ تنبیح دی کہ آپ اس اپلیکیشن کو چائنہ سے یعنی چائنہ سے جو ہے نہ چائنہ سے اس کو خارج کیا جائی اور چائنہ میں اس کو بند کیا جائی ایپل سٹور کو جو ہے نہ انہوں نے یہ تنبیح جاری کی کہ چین جو ہے وہ اپنی مرضی سے چیزیں کر رہے ہیں اور خاص کر کے مسلمانوں پر ساتھ یہ جو زیادتی ہے کہ آپ ان کی جو قرآن مجید کو وہاں سے ایپ کو ریموو کر دینا اور کہنا کہ آپ جو ہے اور ابابال ہم بات نہیں کر سکتے ہم کسی سے یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ ہوا ہے اور پاکستان میں تو شاید یہ میڈیا اس کو دکھائے گا بھی نہیں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ چائنہ ہمارا بہت اچھا دوست ہے اور چائنہ کے ساتھ ہماری دوستی جو ہے وہ ساتھ سمندروں سے گہری اور ساتھ آسمانوں سے اوپر اور پتہ نہیں اس طرح کا بہت سارا چورن ہم بیچا کرتے ہیں تو اس طرح کی ہماری دوستی ہے اور چائنیز جو ہیں وہ مطلب ہم ان کے لیے جان دینے کو تیار ہیں وہ ہماری لیے جان دینے کو تیار ہیں فیلال تو وہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسندہ گیا ہو تو ویڈیو کا لائک کر دینا اور چینل بنے ہو تو سبسکرائب کر دینا ہم آپ کو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ڈیو پر دھنیاواد